اس وقت کی بڑی خبر ہے دنگرپور اوپدروں معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ اوپدریوں کی خلاف 20 اف آی آر درش کی گئی ہے بڑی اور اہم خبر 6000 سندکدوں کو نامجد کیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کی دنگرپور معاملے سے اپ ڈیٹ آپ کو روبر اکر آدیں آگزنی دنگا فساد کی دھاروں میں کیس درش کیا گیا ساروڈنک سمپتی کو نقصان پہنچانے کے بھی آروپی ہیں بڑی خبر ڈنگرپور سے بڑی کاربائی کی گئی اب سخت ایکشن پرشاسن کی طرف سے لیا جا رہا ہے ڈنگرپور اپدراؤں ماملے میں بڑا اپ ڈیٹ اپدراؤں کے خلاف 20 ایف آئی آر درج کی گئی ہے 6000 سندگدوں کو نامجد کیا گیا لگتار تیسرے دن روی اپدراؤں جاری ہے اور اب پرشاسن بھی سخت ہو رہا ہے راجکاج میں بادا کے بھی آروپی بنائے گئے ہیں اپدراؤں جو ہائیوے اسٹیٹ ہائیوے وہ بھی وہاں پر جام ہے لگتار پولیس کو بھی بلپریوک کرنا پڑا بیچی وارہ تھانے میں بھی اپ آئی آر درج کی گئی کھیر وارہ تھانے میں بھی اپ آئی آر درج جو یہ ایک طرف وپک شاروپ لگا رہا ہے دوسری طرف پرشاسنگ عملے نشکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے کھیر وارہ تھانے میں بھی اپ آئی آر درج کی گئی ہے تو راجکاج میں بادا کے آروپی بھی بنائے گئے ہیں بڑی اور اہم خبر دونگر پور کے سدر تھانے میں اپ آئی آر درج کی گئی بیچی وارہ تھانے میں بھی اپ آئی آر درج کی گئی ہے دو اج وارہ ہمارے سمجھتا تھا جو چکے ہیں عددانی سے دو اج لگتار اب سخت کاروائی دکھ رہی ہے لیکن کاروائی کے اثر کا کتنا امید اس کی کتنے دکھ رہی ہے دیکھیں کہ نشیط طور پر یہ مانا جا رہا تھا کہ پچھلے دو دنوں سے جو دنگرپور میں اپدرب اور جو دنگے کے حالات بنے ہوئے تو اس کے بعد اب جو ہے پولیس کافی جو ہے سخت نظر آ رہی ہے ایک ریپورٹ جو پولیس کے علا دکاری نے انجیا نیوز کے ساتھ میں شیئر کی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پوری طریقے سے اس پورے معاملے کے اندر اس پورے دٹنا گرم میں بیس ایف آئی آر درد کی گئی ہے پولیس کی طرف سے یہ جو ایف آئی آر ہے دنگرپور تھانے میں درد کی گئی ہے اور دنگرپور تھانا جو ہے پتر تھانا جو ہے اس میں آٹھ ایف آئی آر درد کی گئی ہے اور باقی کی ایف آئی آر جو ہے کھیر بڑا تھانے میں درد کی گئی ہے اور یہ جو دھارائیں لگائی گئی ہیں ان دھارائیں جو کی آگزینی کی دھارائیں ہیں سارجنک سمپسی کے نقصان پہنچانے کی دھارائیں ہیں اور دنگا فساد اور سرکاری کرمشاری پر حملے کی دھارائیں میں یہ ساری ایف آئی آر درس کی گئی ہے چھہ ہجار سے زیادہ لوگوں کو جو ہے ڈیٹین کیا گیا ہے اور ایک سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درس کی گئی ہے اس میں بارہ تو آروکیوں کو نامجد کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اب تک جو ہے چونکس لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس پورے معاملے کے اندر یہ جو پولیس کے رپورٹ آئی ہے پولیس میں جو آنکڑیں جاری کی ہیں ایک جو انڈیا نیوز پر ایکسلوسیو ہم خلاصہ کر رہے ہیں ہے کہ اس طریقے کی جو یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ لگاتات کیونکہ ابھی یہ پورا معاملہ شانت نہیں ہوا ہے لیکن پولیس کے آلہ دکاری یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر کی سنکھیا ہے یہ اور بھی بڑھ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو سندگز ہیں جو بھی چھائی جار کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے چھائی جار لوگوں کو پولیس نے دیٹین کیا ہے تو چھائی جار سے بھی زیادہ یہ سنکھیا بڑھ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو گریبتار لوگوں کی سنکھیا ہے اس کی بھی سنبھاونا زیادہ بڑھنے کی بتائی جا رہی ہے انڈیا نیوز کے مادیہم سے ہم ہمارے درشکوں کو بتا رہے ہیں تاجہ اپ ڈیٹ ہے یہ اور انڈیا نیوز میں یہ ایکسکلوسیف جو ریپورٹ ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں ہمارے درشکوں کو کی کس طریقے سے جو پولیس جو ہے اب سکت نظر آ رہی ہے کل راجل سرکار نے تین پولیس ادھکاریوں کو کیونکہ ان کے کافی قریبی جو ادھکاری سے وشوس ادھکاری سے ان کو بھیجاتا اور اس کے بعد میں پولیس حرکت میں آئی ہے اور کافی اب سکت نظر آ رہی ہے جی دو چار دن سے ہنسک بردرشن جاری ہے کئی گاڑیاں پھوکی گئی کئی دکانوں میں اپدرہ دکھا ہے علاقوں میں لگاتا ہے اس طرح سے دیکھا گیا بینا کسی کے لیڈ کیے بینا کسی کے بھڑکائے ہوئے ایسا سنبھو نہیں دکھ رہا ہے کیا وہ جو سازش کرتا تھے ان تک بھی پولیس پہنچ پائی ہے دیکھیں نچی طور پر جو پولیس نے ابھی اس کا کوئی خلاصہ نہیں کیا ہے کہ اس طریقے کیا کوئی سازش ہو سکتی ہے یا کوئی یہ پری پلان ہو سکتا ہے لیکن پولیس کے جو عالا عدکاریوں سے ہماری پاتچیت ہوئی اور انٹیلیجنس کے عالا عدکاریوں سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا صاف طور پر یہ وہ اس بات سے بھی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے پورے زنگے فساد ہوئے ہیں یہ پری پلان نہیں ہو سکتا حالانکہ اس کے پیچھے کس کی سازش ہے اس کے لیے پولیس نے فلال ابھی خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن پولیس اس کا پورا پتہ لگانے کا پریاد کر رہی ہے کہ اس پورے گھٹنا کرم کے لیے کیونکہ اب راجستان کا ایک حصہ پوری طریقے سے جل رہا ہے ٹنگرپور پوری طریقے سے جل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں پولیس کے عالا عدکاریوں کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کس کا ہاتھ ہے اور یہ جو پورا کا پورا گھٹنا کرم ہوا ہے پری پلان تھا اس کے بارے میں بھی پوری جانکاری جھٹائے جاری ہے پولیس اس اینگل کو بھی پوری طریقے سے نظر انداز نہیں کرے گی اور پولیس کے جو عالا عدکاریوں نے انڈیا نیوز سے بات چیز کرتے ہو بتایا ہے جو پوری طریقے سے اس اینگل پر بھی جو ہے پولیس کی جات کی جائے گی اور سمبھاقت ہے کچھ اور بڑے ناموں کی گرفتاری ہو سکتی ہے جو کی اس پورے معاملے کے اندر شامل تھے دوہ جی یہ تو بات ہو گئی پولیس ایکشن لے رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جن کی وجہ سے یہ استطیع اتپن ہوئی ہے لیکن وباق میں بھی لوپول دکھے ہیں وباق بات نہیں پایا مخبیر کتنے تھے کتنی انفارمیشن آئی جو خوفیہ تنسا وہ کہاں تھا ان سب معاملوں پر بھی کیا سمکشہ کی جائے گی کہاں پر دکھتے ہوئی کہاں پر لوپول رہے گئے لیکن نشطہ طور پر جس طریقے سے راجستان میں جو کھٹنا کرم ہوا ہے اور کافی سمیں کے بعد میں راجست سرکار نے کہ اندر سرکار سے جو ہے ریپیڈ ایکشن فورس کی ڈیمانڈ کی تھی اور دو ٹیمیں ابھی پہنچ بھی چکی ہیں دنگرپور میں تو یہ جو گھٹنا کرم ہے کہ اندر سرکار نے جو دو ریپیڈ ایکشن فورس کی جو ٹیمیں بھیجی ہیں تو اس گھٹنا کرم کا اندازہ یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے تنگے ہوئے ہیں یہ کتنے گمبیر تھے اور جس طریقے سے جیسے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس کی جو لوکل پولیس کا جو انٹیلیجنس تھا یہ پورا فیل رہا ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کے جو ادھیکاری ہیں وہ اس بات کو مان رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بار بار لوکل پولیس کو آگاہ کیا گیا تھا کہ اٹھارہ دن سے یہ جو ابھیرتی ہیں دھڑنے پر بیٹھے ہیں اور یہ ایک بڑا دنگا ہو سکتا ہے بڑا معاملہ ہو سکتا ہے بڑی آگزینی ہو سکتی ہے اور بڑا اپزرو ہو سکتا ہے بار بار انہوں نے اس بارے میں لوکل پولیس کو انڈیکیٹ کیا تھا تو کہیں نہ کہیں پولیس نے بات کیوں نہیں مانی یہ بھی پوری جانکاری جو اٹھائی جائے گی اور پورے جو آلہ دکاری ہیں اور انڈیا نیوز کے مادیم سے ہم آلہ دکاریوں سے بھی کہنا چاہیں گے کہ اس طریقے کیا اگر انہیں کچھ کوئی سراغ ملتا ہے یا اس طریقے کی کوئی جانکاری ملتی ہے کہ پولیس کا جو لوکل پولیس کا جو نیٹ ورک تھا وہ کہنا کہ ایک ہمزور رہا ہے تو ان پولیس والوں پر بھی کاروائی کریں تاکہ راجستان میں اس طریقے کے حالات دوبارہ سے پیدا نہ ہو اور یہ جو کاروائی ہو وہ ایسی کاروائی ہو کی اور جو پولیس کرمی ہیں جو اس طریقے کی جانکاریوں کو انٹیلیجنس کی جو انپوٹ ملتے ہیں انہیں جو نظر انداز کرتے ہیں وہ ایک ایک بڑا ایگزامپل بنے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آنے والے سمجھ میں اس طریقے کی جو کٹنا گرم ہے اس کی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو تو ایسی کاروائی نہ کریں